بسم اللہ الرحمن الرحیم بشمال السلام علیکم امید ہے آپ لوگ پہلیت سے ہوں گے سکرینٹ مائکروسافٹ ایکس ایس ریڈا بیس کے سسرے کا چوتھا لیکٹر ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہونیر ہو رہا ہے اور گزشتہ لیکٹر میں جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس میں تھوڑا سا ریوائز کرنے how to create a table then اس کے بعد ہم نے فارم create کیا تھا اور فارم میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فارم ویزرڈ کے ذریعے یہ آئیت یا سامنی سے بنایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور طریقہ فارم کو بنانے کا ضرور دنگائی ہوئے جس سے آپ کا ہو آئے ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کو اس کا انتازہ ہو کہ فارم کے ذریعے کے table بنانا پڑھے تو آپ کس طرح اپنے جو ہے وہ اوبجیکٹس کو ڈیٹا بیس کے ایٹریبیوٹ کے ساتھ table کے ساتھ جو ہے وہ لنک کریں کیونکہ ویزرڈ میں تو یہ چیزیں ہم نے last time جو بنائی تھی یہ ہمارا table automatically ہم نے next next کا step کیا تھا اور پچھلے ایکٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ table یہ فارم automatically جو ہے وہ database کے ساتھ جو connect ہو گیا تھا ہمیں کسی بھی ایک individual object کو یا پورے فارم کو database سے جو نہیں پڑا تھا اور جسٹ ہم نے entries کی تھی اور یہ record میں ہے وہ اس table کے اندر جو ہے وہ updated ہو گئے تھے لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خود سے فارم اگر بنانا پڑ جائے جسے ہم نے design جو کہتے ہیں تو وہ فارم کس طرح بنے گا اور اس کے اس فارم کو database یعنی tables کے ساتھ کس طرح link کیا جائے گا اور فارم کے اوپر موجود جو ہمارے text boxes ہوں گے یا comble box ہوں گے ان سے record کیسی جو ہے وہ فارم کے لگ جائے گا آج کا جو یہ lecture ہے اس کو practice جو ہے کرنے کے لیے سوئند میں نے آپ کے لیے ایک نیا table جو create کیا ہے vehicle info کے نام سے vehicle یعنی bodyوں کا record میں رکھنا چاہتا ہوں تو میں پرانے table کو نہیں چھڑنا چاہتا تھا یہ وہ table ہے جو ہم نے سب سے پہلے create کیا تھا تو یاد ہوگا design view میں ہم نے اس میں یہ والے attribute سے رکھے تھے پھر ہم نے اس کی properties جو set کی تھی اور اس کے بعد گزشتہ lecture میں ایک table میں student quiz کے نام سے بنایا تھا جو کہ ابھی empty table ہے آج میں نے ایک چھوٹا سا table اور create کیا ہے design view کی مدد سے جس کے میں نے صرف چار attribute رکھے ہیں ایک attribute کا نام ہے ویکل ریجسٹریشن نمبر دوسرے کا ویکل اونر نمبر اور اونر نیم اسے کا ویکل مینی فیکچر اور چوتھے اوبجیکٹ کا نام جو ہے وہ ویکل موڈل ہے تو اس میں میں نے پرائیم دی کی رکھا ہے ویکل ریجسٹریشن نمبر کو آپ کو پتہ ہے ریجسٹریشن نمبر جیسے AJK ڈیش آگے کر کے ہم کوئی نمبر جو لکھ دیتے ہیں تو اس سے مراد وہ گاڑی کا جو نمبر ہے وہ یہاں پہ ہم جو لکھیں گے اونر کا نام ہوگا مینی فیکچر کے لیے میں نے کیا کیا ہے لک آف کے اندر سے تو وہ بات بنا دیا ہے کہ جو کومیاں جن کے گاڑیاں ہم انٹر کر رہے ہیں ان کے نام آلیڈی لکھے ہوں گے اسی طرح موڈل بھی میں نے آلیڈی جو ہم انٹرگیو کرنی ہیں ٹھیک ہے دوہزار نام تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے آلیڈی دوسرے لیکچر یا پہلے لیکچر کے اندر میں پڑھا ہے یہ اٹریبیوٹ کی پروپرٹی جو کس طرح سیٹ کی جاتے ہیں اب ہم آگے ہم اٹریبیوٹ کے اوپر یہاں پہ ہم فارم کریئٹ کریں گے فرم ویکل انفو کے نام اور وہ ایک تو اس طرح ہے کہ وزٹ کے سب بڑا آسان طریقہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں آپ نے ٹیبل سیٹ کرنا ہے اس کو پہر آل کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنا فنش کر دینا ہے تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے جو پڑھئے کریں یہ ٹیبل ہمارے سامنے جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا تھا میں دوبارہ جو اٹریبیوٹ کی فائل کو اوپن کرنے جا رہا ہوں ان کا فرمیلٹی وہ فائل جو بند ہو گئی تو یہ دیکھیں ویکل انفو کے نام سے ہمارا جو ہے وہ فارم بند ٹکا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں سے یہ میں نے اس کی پروپرٹیز کو دوبارہ جا کے جو چیک جاتا پڑے گا ایک رپارڈ اس کے اندر جو بڑا ہوگا ہے میں ٹیبل پہ جاتا ہوں اور ٹیبل ڈیزائن کر کے مانڈل کے اندر ہم نے کیا سیلیکٹ کیا ہے ہم نے لسٹ سیلیکٹ جو کر دی ہے ویلیو لسٹ نہیں اور یہ لسٹ کے بجائم کے رکھیں گے کمبو باکس تاکہ اس کی ویلیوز جو ہیں وہ جو ہمیں آلریڈی اپیر ہو رہی تھی وہ جو نظر میں اب دیکھیں گا کہ فارم جو بنا تھا یہ کیونکہ وہ آلریڈی بنا ہمیش کو دوبارہ کریئٹ جو کرنا پڑے گا اور ٹیبل ایک درہاں مجھے دیکھیں گے کہ اس کی پروپرٹیز میں ہم نے موڈل کے اندر کمبو باکس ہی رکھایا پہلے ہم نے لسٹ باکس رکھیا تھا تو اس ویسے اب ہم اس کو یہاں سے واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم دوبارہ جو فارم بناتے ہیں ویجٹ کے دروں ہم نے کہا تھا سب سے پہلے سٹیپ میں ہم سیلیکٹ دا ٹیبل کرتے ہیں اس کے اٹریبیوز کو پاروٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ اور یہاں پہ ہم نے جو آج ہے کلر ٹریک کر کے تو یہاں پہ آپ نے نام کے ساتھ کیا لکھنا ہوتا ہے ایک آر ہے جو ہم پھر رہیں گے تو ہمارا فارم جو آئی ہوئی دیکھیں ایک ریکارڈ موجود ہے نیکسٹ ریکارڈ آپ کو یہ بتایا ہوئا ہے انٹر نیکسٹ ریکارڈ یہاں پہ ہم اے جے کے ایک سو پچیس اور محمد پاروٹ اب یہاں سے ہم کلیکٹ کریں گے جی ہمرا اور لوگا ساتھ مارڈ تو یہ ایک ریکارڈ اور انٹر ہوگا نیکسٹ ہمیں انٹر کرنا ہے یہ دو ریکارڈ ہمارے ٹریکارڈ اب اس طرح تو فارم کریٹ کرنا سپرنٹ بہت زیادہ آسان بھائی جسٹا لیکسٹ میں ہم نے دیکھ گیا تھا اب ہم خود سے فارم جو کریٹ کریں یہ جو فارم بنا ہے اس کو میں تو یہ پرانا فارم بنا ہوگا ہے اب ہم آتے ہیں ڈیزائن ویو پہ آپ نے ڈبل کلیک کریں گے جو ہی آپ ڈیزائن ویو پہ ڈبل کلیک کریں گے وہ آپ کے لئے ایک آرڈ بور ٹائم کھول دے گا اور یہ اس نے آپ کے لئے فارم دیزائن فارم کی لمبائی اور چڑھائی آپ یہاں سے اس پوائنٹ کی مدد سے آپ اس کو کم اور زیادہ جائے کر سکتے ہیں میں فارم کی چڑھائی دیکھنی رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جن یہاں سے آپ آبجیکٹ آن کریں یہ آبجیکٹ ہیں جن کی مدد سے آپ نے فارم دیزائن کرنا ہے اگر یہ بند ہو جائیں تو یہ جو آپ کو اوپر چھوڑے کا نشان نظر آ رہا ہے اس کا نام بھی آئیکن کا نام ٹود باکس ہے یہاں بھی آبجیکٹ کریں گے یہ ٹود آ جائیں گے جن کی مدد سے ہم نے فارم کی ڈیزائننگ کرنی ہے اور ایک چیز آپ نے اور اس میں سے اوپرٹیز پروپرٹیز کا آدھا ہے یہ جتنے بھی آبجیکٹ ہیں ان کی پروپرٹیز ہم نے انڈل کرنی سب سے پہلا آبجیکٹ جو ہمارے سامنے اسے کھولا گیا ہے وہ کون سا آبجیکٹ ہے جی فارم فارم ہمارا بیس ہوتا ہے جو کہ ایک جرافیکل انٹرپیس پروائیز کرتا ہے یوزر اور ڈیٹا بیس کے درمیان تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنی ڈیٹا بیس سے جوڑنا ہے تو یہاں پہ اکرام دیکھیں تو آپ کو کون سا آبجیکٹ نظر آ رہا تھا اب اس فارم کی مختلف پروپرٹیز فارمیٹنگ کی پروپرٹیز ڈیٹا کی پروپرٹیز ایونٹ کی پروپرٹیز اثر پروپرٹیز اور تمام کو اکٹھا کر کے ایک ہی ویڈو میں لکھئی ہے اس میں ہم جو پروپرٹیز سیٹ کریں گے وہ ہے ڈیٹا کی پروپ یعنی اس فارم کے اوپر ڈیٹا آئے گا کہاں سے اور یہاں سے ڈیٹا جائے گا اس کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ڈیٹا پروپرٹیز پر کلک کریں گے یہ ایک پروپرٹی آ رہی ہے ریکارڈ سورس ریکارڈ سورس یعنی آپ کے ریکارڈز جو ہیں کہاں سے آئیں گے اور یہاں سے اگر آپ بیجیں گے تو یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو جتنے بھی آپ کے ٹیبل بنے ہیں ان کے نام یہاں پہ آتے ہیں یہ جو فارم ہے یہ ریکارڈ لے گا بھی اور دے گا بھی پھول سے ٹیبل میں ویکل انفو کندر تو یہ فارم کو میں نے کنیکٹ کر دیا جو ہی میں نے فارم کنیکٹ کیا ہے یہ دیکھے کہتا ہے اس ٹیبل کے اندر یہی اٹریبیوٹس یہی اٹریبیوٹس ہے اب اس کی ڈیزائنگ کرتا ہوں تو ڈیزائنگ میں یوزر سے ویلیو لینے کے لیے یہاں پہ ایک ٹیکس باکس کریٹ کریں گے نہ صرف ٹیکس باکس کریٹ ہوگا بلکہ اس کا لیبل بھی ساتھ جا ہے وہ کریٹ ہو گا اور اس ٹیکس باکس کا پروپرٹی نیم کیا ہے یا پروپراگرامنگ نیم کہہ لیں ٹیکس ڈیو ایک او ٹیکس باکس لیتے ہیں جس میں ہم جو ویلیو لیں گے جی دوسری ویلیو اونر کا نام لیں گے تیسری کے لیے ہم لے لیتے ہیں ایک اور جس میں ہم دیں گے کیا جی مانیو پیکچر اور ایک ہم لے لیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ سر وہاں کو ہم نے جو ہے وہ کمبو باکس بنائیں یہاں پہ آپ ڈیک باکس تو یہ آرٹومیٹکلی اس کو کنورٹ کر دے گا کس کے اندر ٹیکس باکس کو کمبو باکس کے اندر پہ ہو کنورٹ جاتا ہے اب یہاں پہ ہم نام لکھیں گے یہاں پہ ہم اونر کا یہاں گاڑی کا نمبر لکھیں گے یہاں پہ اونر کا نام لکھیں گے اور اس طرح اپشن میں جب ہم اس کو جوڑیں گے تو یہ کمبو باکس بن جائے گا جہاں سے ہم نے جو منفیکسر ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور آخری جو ٹیکس باکس ہے اس کے اندر سے ہم نے جو ہے وہ موڈل سائز ہے اب جس طرح ہم نے فارم کو ڈیٹا بیس کے ساتھ جوڑا تھا اس طرح ان آبجیکٹ کو بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہاں سے پہلے ٹیکس باکس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کا کنٹرول سورس یہ دیکھیں جتنے لئے اٹریبیوٹ سے ان کے نام آرہے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو کنٹرول سورس کیا دیں گے ریجسٹریشن نمبر دوسرے والے کو ہم کیا دیں گے جی اونر تیسرے والے کو ہم کیا دیں گے مینی فیکچر اور چوتھے کو ہم آپشن دیں گے کونسی جی موڈل ٹیک ہے اب اس کو سیو کرتے ہیں سیو کے بٹن میں کلک کریں اس کا نام آلکھتے ہیں یہ فارم فرم ویکل انفو اوکی کیا اب اس کو کرتے ہیں بند یہ جو ہم نے فارم ہونایا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فارم بن گیا ہے اس کو ڈبل کلک کریں تو یہ فارم اپن ہو گئے اس نے دو ریکارڈ ہے دیکھیں ایک ریکارڈ شو ہو رہا ہے دوسرا ریکارڈ تھی اب آپ نے تیسرا ریکارڈ شیٹر کرنای ہے جہاں پہ چاہیوں آپ نے اس کو ٹھول sposób پھولے ہم کر لی میں نے Bp ب مٹ گل کی اس کا ٹھول سو ٹھول جو ماں vr بہت اللہ نہیں اٹھاتا ہوں ہمیں یہاں پہ کیا لگانا ہے کمو باکس لگانا ہے تو ہم اس کی ڈیزائننگ تھوڑی چین کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے ڈیزائنگ یو میں آتے ہیں اور یہاں سے اس کو کرتے ہیں ٹیکس باکس کو کرتے ہیں ختم ٹیکس باکس ختم کرتے ہیں اور ان کی جگہ کیا لگاتے ہیں کمو باکس تو یہ ہمارا کمو باکس ہے ایک کمو باکس ٹھیک ہے جی اور کہتا ہے کہ یہ ویلیو جو کہاں سے دے گا I want combo box to look up the values in the table یعنی table میں جو ویلیو ہے وہاں سے دے گا یا کہاں سے دے گا I will type the values that I want یا find a record on my based value تو ہم اس کو کہہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خود سے ویلیو دیں گے جو ویلیو ہم نے وہاں table کے لیے رکھی ہیں وہی ویلیو ہم اس کے لیے بھی جو ہے وہ set جو کر دیں گے یا back کر کے ہم اس کو پہلے query یا table میں سے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ابھی تو ہم نے table میں value enter نہیں دی تو لہذا ہمیں اس کی values میں خود دینی پڑیں گی تو میں اس کو جس طرح ہم نے database کے اندر جو values دیئے ہیں اس کے اندر میں ہم جو values دے جائیں گے کیوٹا مونڈا ابھی میں یہ تین values ہی رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور فنش کر دیتے ہیں یہ فنش کر دیا اور ایک direct جو جو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم نے text box کو جوڑا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑتا ہے یہ نہیں ہے اور اس پر کلک کر کے اس کا control source جو کہاں سے آئے گا جی موڈل گئے ہیں آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ director کا value دے لیتا ہے تو پھر آپ کو اس کی value نہیں آئی کیا ہم نے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے لیکن یہ value جو کہاں سے لے گا یہ نہیں جو بتا لگا ٹھیک ہے جی تو اس کے successfully complete ہو چکے ہیں ایک how to create the table اور دوسرا how to create the form with both ways ایک وزرڈ کے تروں اور ایک design کے تروں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دونوں کس طریقے سے جو ہے وہ بنیں گے وزرڈ کے تروں جو کس طرح بنائیں گے اور design کے تروں دونوں میں جو بہترین طریقہ ہے وہ وزرڈ ہے تب کی table بناتے ہوئے بہترین طریقہ جو وہ کنسا ہے design view کا جو ہے وہ طریقہ ہے next جو ہمارا lecture ہوگا بہت ہی important ہے student وہ curious کے بابلے میں ہوگا کہ کس طرح آپ جو ہے اس database کے object کو استعمال کر کے اپنے table میں پڑے ہوئے record میں سے اپنی condition کے تیجھ جو ہے وہ data جو ہے وہ اس میں سے extract کرتے ہیں جس کو ہم retrieval of the data کہتے ہیں database کی زمان کے اندر اس کا practical آپ جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ next جو کہ پانچوہ lecture ہوگا Microsoft Access کی سیریز بہا ہوسٹ hope so آج کا lecture آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا جن لوگوں کے پاس گھر میں کمپیٹر موجود ہے وہ اس کا practical جو کر کے اور سکرین چار مجھے جو وٹس ایپ جو کریں اور باقی لوگ اس کے نوٹس جوا بنائیں تاہاں کہ آپ کو باہر 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 جو ویڈیوز کو جو دیکھنا نہ پڑے آپ کے پاس نوٹس جوا بنیں جو پڑے ہوں آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا بیمان بیمان بیمان